یہ چیزیں ہمارے محذب قوم ہونے کی پہچان نہیں ہے پرداش اور حسنہ رکھیں بے شک سیاست کریں ایک نظیرہ رہیہ رکھیں جس کو آپ صحیح کہتے ہیں بے شک اس کو کہتے رہیں لیکن یہ کیا تک بنتا ہے کہ اگر آپ اس کو غلط کہتے ہیں تو آپ ہاتھ بھی استعمال کریں زبان بھی غلط استعمال کریں اس کو گالیاں بھی دیں اس کو مختلف غلط القاب سے فقاریں آپ مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ وہاں جاتے ہیں کیا وہ سارے لوگ اپنے سیاسی لیٹروں کے ساتھ مخالفین کے ساتھ مخالف پارٹی کے ساتھ ایسا کبھی کیا کسی نے ہر سیاسی کارکن کو غلط بات کو غلط کہنے کا حوصلہ ہونا چاہیے بے شک آپ کا نظریہ جو بھی ہے سیاسی پارٹی جو بھی ہے لیکن انسان کے اندر ایک ضمیر ہوتا ہے اس ضمیر کو آپ جاگہ ہوا رکھیں اس کو مردہ ہونے نہ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنے اختتامی مراحل میں ہے ان مبارک دنوں میں اور آخری اہم عشرے میں مدینہ الرسول میں جو دلخراش واقعہ کل پیش آیا اس سے یقیناً ہر مسلمان کا دل خون کے آنسوں رہا ہے بات یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں ہیں سیاسی جماعتیں ہیں سیاست ہوتی ہے ہر ملک کی اپنی سیاسیات ہے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں صرف پاکستانی عمرہ حج کے لئے نہیں جاتے ہیں بلکہ دنیا کے تمام ممالک سے مسلمان آتے ہیں صدور آتے ہیں وفود آتے ہیں افراد آتے ہیں سیاسی پارٹیاں اور ان کے لیڈران آتے ہیں لیکن جو کل کا واقعہ ہوا اس سے پوری پاکستانی قوم کا سر شرم سے نیچے ہوا ایسا نہیں ہونا چاہے بحیثیت سیاسی کارکن سیاسی ورکر ہمارے اندر سنجیدگی ہونی چاہیے ہمارے اندر شائستگی ہونی چاہیے ہمارے اندر ٹھیراو ہونا چاہیے ہمارے اندر تہزیب ہونی چاہیے پرداش کا مادہ ہونا چاہیے دوسری کی بات کو سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہم اپنے ملکوں میں جلسے کرتے ہیں نارے بازی کرتے ہیں جھل لڑ بازی کرتے ہیں حالانکہ اس کا بھی ایک دائرہ کار ہونا چاہیے اختلافات اپنی جگہ لیکن اخلاقیات کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے اب اس سے آگے بڑھ کر معاملہ یہاں تک پہنچا کہ باہر کے ملک میں اور وہ بھی کوئی عام ملک نہیں مدینہ الرسول جہاں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدکون ہیں جہاں کی تعلیمات یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر خواست بلند نہ کرو ورنہ تمہارے عامال ضائع ہو جائیں گے ہم اس مسجد نبوی کے احاتے میں جا کر حرم نبوی میں جا کر سیاسی نارے بازی کرتے ہیں ایک تو یہ غلط بات ہے کہ ہم اپنی سیاسیات کو وہاں تک لے جاتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ وہاں جاتے ہیں کیا وہ سارے لوگ اپنے سیاسی لیڈروں کے ساتھ مخالفین کے ساتھ مخالف پارٹی کے ساتھ ایسا کبھی کیا کسی نے تو وہاں ہم اپنی پہچان پاکستانی قوم کی اس انداز میں کیوں کراتے ہیں وہاں ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے تماشا بننے گئے وہاں عبادت کرنے گئے ہیں یا تماشا کرنے گئے ہیں بھائی سیاسیات ہیں ملک میں کروپنے اور وہ بھی مدینت الرسول میں احاطہ مسجد نبوی میں حرم شریف میں دیکھو غلط بات کو غلط کہنے کا حوصلہ ہونا چاہیے ہر سیاسی کارکن کو غلط بات کو غلط کہنے کا حوصلہ ہونا چاہیے بے شک آپ کا نظریہ جو بھی ہے سیاسی پارٹی جو بھی ہے لیکن انسان کے اندر ایک زمیر ہوتا ہے اس زمیر کو آپ جاگہ ہوا رکھیں اس کو مردہ ہونے نہ دے اور اس کا پھر فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ بے شک اپنی پارٹی کی غلطی ہو غلط کو غلط کہیں صحیح کو صحیح کہیں ایک انکر ہے امران ریاض اس کی بات میں سن رہا تھا کلپ سن رہا تھا باتوں کو واقعے کو توڑ مرود کے جی وہ تو مسجد نہیں تھی وہ تو جوتے پہنے ہوئے تھے میں بھی گیا ہوں اور اس میں ایک کرکشن اور کر وہ کہتا ہے آتے ہیں وہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں میں کرکشن یہ کروں گا بھائی سرکار کسی کو نہیں بلانے بلانے والی اللہ کی ذات ہے فیصل اللہ کی طرف سے آتے ہیں سرکار کی محبت میں بے شک شہدائی جاتے ہیں سرکار کے ماننے والے جاتے ہیں لیکن سرکار کسی کو نہیں بلاتے بلانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے اب اللہ نے جس کو وہاں توفیق دی وہاں پہنچا تو وہاں کے آداب ہیں آداب حضوری ہے مدینہ الرسول کے سلاف کے واقعات پڑھیں وہاں تو بڑے بڑے ائمہ اور بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے حضرات جو ہیں آواز ہی بڑی آواز ہی نہیں نکالتے تھے ہلکی دینے لہجے میں بات کرتے تھے مدینہ الرسول کے اندر بغیر جوتو کے چلتے تھے اسے بھی حضرات ہیں اور ہم وہاں کیا کر رہے ہیں یہ چور اور وہ چور ٹھیک ہے چور ہے تو اپنے ملک میں عدلیہ ہے ثابت کرو چوری ثابت کرو چوری ان پر فرد جرم آئیت کرو اس کے بعد وہاں کرو ورنہ تو ہر ایک دوسرے کو چور یہ اس کو چور وہ اس کو چور تو یہ انتہائے شرم کی بات ہے اب وہاں ہم عبادت کرنے گئے ہیں یا سیاسیات کرنے گئے ہیں اب یہ کہنا ہے کہ یہ فلانے بھی کیا تھا اس نے بھی کیا تھا جس نے بھی کیا تھا غلط کیا تھا کوئی بھی صحیح نہیں وہاں تو آدمی جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے کے لئے اور وہاں سے ایک درس لے کر آتا ہے یہاں سے اسلام پھلا پھولا انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا ان کو سراکھو پر بٹھایا اللہ نے اس مدینہ الرسول کو پوری دنیا کے لئے منبع بنائے نور کا مرکز بنائے اور سیاسی ورکروں کو خاص طور پر اس کا خیال لکھنا چاہیے یہ تو ہر ایک کسی کے ساتھ ہے ہر کسی کے کچھ ماننے والے ہیں اب یہ کیا اچھی بات ہوگی کہ آپ امریکہ میں بھی جا کے چور چور لندن میں بھی جا کے چور چور مدینہ میں بھی آ کے چور چور قطر میں بھی آ کے چور چور دبائی میں بھی آ کے چور چور ہم اپنی پاکستانی قوم کو بدنام کر رہے ہیں اپنا تعارف ہم اس انداز میں کر رہے ہیں قرار رہے ہیں کہ لوگ ہم پر شیم شیم کریں گے اور کسی ملک کے لوگوں کا آپ نے دیکھا کرپشن اور چوریاں اور ملکوں میں نہیں ہوتی اس سے بھی شاید بڑی بڑی کرپشن ہوتی اس لیے یہ میری عمومی بات اور عمومی نصیحت سب کے لیے کوئی ایک خاص پارٹی ٹارگٹ نہیں ہے ہاں سیاست کے اندر انسانیت ہونی چاہیے سیاست کے اندر اخلاقیات کا جنازہ نہیں نکالنا چاہیے برداشت کا حوصلہ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ سیاستیات میں آ کے اپنے دینی جو شعائر ہیں اور دینی باتیں ہیں اس کو آپ سب اتاش کرے اور اس سے آگے چلے گئے کیا ہوا دیر کے اندر ایک قاری صاحب ایک مولانا صاحب کی داڑی نوچی گئی یہ کونسی سیاست ہے جمعہ کے دن کل ہی ایک عالم کو ممبر سے اتارا گیا یہ سیاست ٹھیک نہیں ہے یہ جذبات اچھے نہیں ہیں یہ چیزیں ہمارے محذب قوم ہونے کی پہچان نہیں ہیں برداشت اور حوصلہ رکھیں بے شک سیاست کریں ایک نظیرہ ریا رکھیں جس کو آپ صحیح کہتے ہیں بے شک اس کو کہتے رہیں لیکن یہ کیا تک بنتا ہے کہ اگر آپ اس کو غلط کہتے ہیں تو آپ ہاتھ بھی استعمال کریں زبان بھی غلط استعمال کریں اس کو گالیاں بھی دیں اس کو مختلف غلط القاب سے فکاریں یہ تمہاری سیاسی غیر تربیت یافتہ ہونے کی دلیل ہے یہ اپنا تعرف ہم کرا رہے ہیں کہ ہم غیر تربیت یافتہ ہیں ہم محذب نہیں ہیں ہم گالی گلوچ والے ہیں ہم لڑائی جگڑے والے ہیں اور ہم دینی شاعر کو پامال کرنے والے ہیں یہ ہم اپنا تعرف کرا رہے ہیں اس لئے خدا کے لئے جو بھی جس جماعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے رکھیں بے شک وہ فاداری رکھیں پیسہ دیں خرچہ کریں لیکن یہ رویہ جو ہے یہ کسی کے لئے بھی مناسب نہیں ہے سب کے لئے یہ شرم کی بات ہے جس جس نے یہ حرکت کی ہے اور خاص طور پر عرب ممالک تو آپ جانتے ہیں یہاں کے قوانین سخت ہیں اب جو بھی سعودی حکومت اس کے خلاف اپشن لے گی اس کو حق ہے اپنے ملکوں میں جا کے جو کرنا ہے کریں یہاں آپ عبادت کیلئے آئے ہیں یہاں نعرہ بازی کا کیا تبتہ ہے بہرحال میری تمام ساتھیوں سے تمام جماعتوں کے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کی سیاست آپ نہ کریں اگر اپنی جماعت میں بھی غلطی ہو رہی ہے تو اس کے لئے آپ تعویلیں نہ کریں جی وہ تو ایسا تھا وہ تو ایسا تھا فلانے بھی کیا تھا جس نے بھی اس طرح کی حرکت کی اس کو کنڈوم کریں اپنی جماعت کے جنہوں نے کیا کنڈوم کریں غلط کام غلط ہے کوئی بھی کریں اور صحیح کام کوئی بھی کریں اس کی حمایت کریں اس کی تائیر کریں اور سچ بولنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں تاکہ تمہارے طرف سے یہ بات واضح ہو جائے کہ تمہارا ضمیر جاگ رہا ہے سویا ہوا دیں